موسیقی ماں اس کا قتل بھی پتا جی نہیں کیا پتا جی کے خلاف بول رہا تھا سوچے ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا جائے سرکار باہر گئے ہیں انتیم کریہ کے بعد ہم سے آ کر ملو بینہ وقت کبھائے انتیم سنسکار کرو بینجی ذرا رکھئے میرے پتی جب زندہ تھے تب انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ جب تو کوئی بڑا شخص آ کر میرے موں میں دلسی کا پان نہیں دالتا تب تک انتیم سنسکار نہیں کرنا میں نے فون کیا تھا بس آتے ہی ہوں گے کون ہے وہ بڑا شخص جیڈی نائیڈو دادا جی نہیں آ پائیں گے اس لئے میں آئی ہوں بس وہ تلسی کا پان ان کے موں میں ڈال دیجے کیوں ایسا کرنے سے زندہ ہو جائیں گے مجھے ایسا را ڈھونگ نہیں آتا ہے یہ پیسے رکھیں اپنے بچوں کے لیے میرے بھائی نے تجھے سڑک سے اٹھایا لیکن تجھ میں اتنا گھمن کیوں ہے چاہوں تو تیرا گھمن چکنا چور کر سکتی ہوں بس میری بہو بن کر میری خواہش پوری کر دے تو مجھے اپنی ساز بنا لے اور جس پتا نے تجھے گود لیا تھا اس کی آتما کو شانتی پہنچا میرے پتا کی آتما کی شانتی کی فکر آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تو آپ کو بوہ کہنے میں بھی شرم آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ساسوما بلاؤں آپ نے اپنے ہی شادی کے منڈب سے بھاگ کر اپنے پتا کو بے عزت کیا تھا پھر آپ مجھے کیا عزت دیں گی آپ سے تو بات کرنے میں بھی کھین آتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا میں نے آپ کی بات کا جواب ہی کیوں دیا جب تک میری ساسیں چل رہی ہیں تب تک میرے موز سے ساسوما لاؤں نہیں سن سکتی مجھے تو ساسوما لاؤں اے چلا کھل اے کونو تم لوگ یہ سب کیا کر رہے ہو اب آنکھ کھلی ہزار بار سمجھایا پر تو سمجھا نہیں تیری پوتی نے اب حد پار کر دی ہے پورے سماج کے سامنے میری ماں کی فیضتی کی اب مجھے تیری جائدات اور تیری پوتی دونوں چاہیے اور سرکار کے بارے میں تو جانتا ہی ہے اگر انہیں زارہ بھی بھنک پڑی تو تیرے پورے خاندان کو زندہ کار دیں گے اگر میں چاہتا تو وہیں پر اس کے ٹکڑے کر سکتا تھا لیکن میری ماں نے مجھے روک لیا اسے اپنی اس غلطی کی سزا زندگی بھر بھوگتنی پڑے گی یہ زندگی کب تک ہے کوئی نہیں جانتا میں اسے اپنی پوری جائدات دے سکتا ہوں لیکن اس کی حفاظت نہیں کر سکتا بس اسی لیے اسے لے کر یہاں آیا ہوں اب بھگوان کے لیے اس کے دل میں یقین جگانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ارے دادا جی آپ بے فکر ہو جائیے یہ میرے لیے چھٹکی بجانے جیسا ہے سات دن صرف سات دنوں میں الک نندہ بدرینات ایک گنگ گانے لگے گی تم کیا کہہ رہاوگے سات منٹ میں ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں چلیے دادا جی ارے رک جاؤ بیٹا پرسوں پوراں ماسی ہے اسی دن تو تمہارے ماتا پتا گزرے تھے نا کہتے ہیں اس دن برمہ کپال میں پرند دان کرنا اچھا ہوتا ہے ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اس سے ان کو شانتی مل جائے گی بیٹا دادا جی میرا کہہ نہیں مانوگی اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اسی لئے ہاں رک رہی ہوں اس کا چہرہ تو مجھے پیسند ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اس گاؤں میں بدری کے چہرے سے خوبصورت کچھ نہیں ایسا کوئی شخص نہیں جو اس وصدھارہ کے آگے میرے سامنے سر اٹھا کر بات کرے سی ایم ہو یا پی ایم ہو سر جھکانا ہی پڑتا ہے اچھا تُو کیا اتنی بڑی توپ ہے میں کتنی بڑی توپ ہوں آلبم دیکھ لے ہیل جائے گا اوت تیری تیرے اوت تیری پہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے پھوٹو شاپ تو ٹھیک سے کرتا میں نے بھی کورس کر رکھا ہے مجھ سے کہتا تو سستے میں کرتا ارے میرا کام تجھے پھوٹو شاپ لگ رہا ہے بارود کے بیٹے ہو کیا آگ اگل رہے ہو او بھائی مجھے آدھا ٹکلا کیوں چھوڑ دیا باقی کی حجامت یہ کرے گا میرے گھنے بال کی گزم مجھے داڑی کبھی نہیں آئی مجھے بخش دو آج تم نہیں بخش جاؤ گے یہ لے پکڑ اوسترہ شروع ہو جا ارے یہ کیا سر سے خون نکل رہا ہے وہ کیا ناریل پانی نکلے گا جا کے پٹی لگواؤ باقی کا ڈاکٹر سے کٹواؤ منا کرے تو مجھے بلا لے آپ نکلو جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے تیروپتی لے جا کر میرا مونڈن کروا دیا تھا وہ ماں نے کروایا تھا آج میں کروں گا لیکن آپ ایسا ظلم کرتے ہی کیوں ہو چپ چاپ مونڈن کرو اور اگر نہیں کروایا تو کیا کرے گا اکھا کر پھیک دوں گا قریب کے ساتھ سب ایسے ہی کرتے اور نکال یہ پیسے پھلیں گے نہیں جا لے جا جی ایسٹ ایڈ کیا بھائی ایڈجز کر لے نا واپس بھی جانا ہے میں تو مزاک کر رہا تھا اس نے کیش دے دیا یہ لے بھائی پورے ہیں یہ لے شکریہ بھائی جاؤ اے کیسے ہو بدری باہ کٹو جیب نہیں ٹھیک ہے بدری تمہارے رہتے کیسے کاٹ سکتا ہوں نمستے بابا ہاں بدری کیسے آن ماں کائش شفا گوھر سے سنیئے جس کے مند میں بھگوان کے لیے شردھان نہیں ہے جو گنہگار فریبی یا دھوکے باز ہو وہ سدھرا کے پاس نہیں جائے گا کیوں جائیں گے تو کیا ہوگا بس ادھرا گرنا بند ہو جائے گی واپس لوٹ جائے گی پانی کو اس کا کیا گیان ہے یہاں کی پرکرٹی میں پاپیوں کو پہچاننے کی طاقت ہے میری نظر میں تو دنیا کا سب سے بڑا پاپی میں ہی ہوں ہماری سوچ بہت ملتی ہے اسی لیے وہاں مجھ جاؤ اب تو میری زد ہے وہاں جا کے دیکھتا ہوں یہ کتنا سچ ہے تو جاؤ آزمال میرے جیسے پاپی کو تو کوئی نہیں پہچان پایا یہ پانی کیا پہچاننے گا دیکھتے ہیں آرے اب دیکھتا ہوں آرے رک جاؤ بے شرم اور بے ہوت ہے انسان آخر اس پہترستان پر آنے کے تمہاری ہمت کیتے ہوئی نکالو اسے نکالو 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 ضرورت نہیں میں چلا جاؤں گا یہ ایسے پاپی ہوں تو کچھ میں بولے گئے میں نے بڑے بڑے پاپی دیکھے پر تم تو مہا پاپی ہو پانی کے پاس پہنچتی ہی پانی غائب کہاں سے ہو اور کیا جاننا ہے تجھے ابھی ابھی تو حقیقت پتا چلی ہے سوامی جی بہت گصے میں ہے بدری شکر ہے پانی بولتا نہیں ہے ورنہ آج پہاڑی سے مجھے نیچے پھیک دیتے بال بال بچ گیا میں اسی لئے منہ کیا تھا آپ جائیے نہیں ڈاو جی جب جائیے پانی گر رہا ہے لیکن تم وہاں گلتی سے بھی مجھا سمجھو میری بات سمجھو میں تو کسی طرح بچ گیا لیکن تمہیں دوسرا موقع نہیں ملے گا آدمی غلط ہو لیکن بات صحیح کرتے تم چاہے کتنے بھی جن لے لو وسودھرا تم پہ نہیں گرے گی اے ویسے میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ وسودھرا میرے اوپر گرے کیا یار دادار جی نے تو باتوں میں بھسا لیا ہے پتہ نہیں کب تک رکنا پڑے گا چلے کھیلنا شروع کرتے ہم کرکٹ کھیلنے والے ہیں جس میں گیارہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اب کیا کریں گے رکو پانچ منٹ میں فیلڈرز مل جائیں گے وہ رہے پلیئرز ہی فرینڈ لڑکی ہمیں بلانے کی وجہ کہاں جا رہے ہو تم لو جانے رہے ہیں آ رہے ہیں وید پارچالے سے یہاں آ رہے ہیں اور ہاتھ میں کونسی کتاب ہے اس رشتی کا سارا گیان اس کتاب میں موجود ہے ایسا کیا کچھ بھی پوچھتی ہو پوری کائنات میں ایسا کچھ نہیں جس کا جواب مجھے نہیں پتا آہا تو تمہیں سب کچھ مالوم ہے کوئی شک اچھا تو چلو تین سوال پوچھتی ہوں جواب دو گے نا جو ابھی ہے پوچھو باہو بلی کون ہے ہاں باہو بلی اے سب لوگ اتر آؤ چھے اب یہ باہو بلی کون ہے گوریچ نے اس کا ذکر کبھی نہیں کیا تمہیں پتا ہے کیا نہیں میرے تو نیا ایڈمیشن ہے نہیں جانتے کیا بجرنگ بلی سنا ہے مہا بلی سنا ہے آپ کے باہو بلی کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے دیکھا مجھے پتا تھا کیس کا جواب تو ملے گئے ٹھیکے ٹھیکے آکھر وہ ہے کون باہو بلی مطلب مہشمتی کا راجہ ہاں اچھا اچھا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں اچھا بیٹا اگلا سوال تم چرن جیوی کے بارے میں تو جانتے ہی ہوگے چیرن جیوی تمہیں ایسا سوال کرنے میں شرم آنی چاہیے پوری دنیا میں چرن جیوی کو بچہ بچہ چانتا ہے یہ میگا سٹار کبھی ایک بدری نہ آتا ہے تھا کیا معلوم نہیں اب چرن جیوی کا ذکر اس کتاب میں ہے کیا بلکل بجرنگ بلی کا ذکر اس کتاب میں کیا پورے وشو میں ہے اچھا تم ان کے بارے میں بات کر رہے ہو اور کیا میں نے ان کے بارے میں تھوڑی بات کی میں تو میگا سٹار کے بارے میں بات کر رہی تھی مجھے یہ فلم میں دنیا کا کچھ پتا نہیں آپ اور کچھ پوچھئے اچھا ٹھیک ہے کچھ اور پوچھتے ہوں ہاں تم نے دھونی کے بارے میں تو سنائی ہوگا تم تو برا آٹاو سلے بس پوچھ رہی ہو اب یہ دھونی کون ہے تو میں بتاتی ہو وہ کرکیٹر ہے انہوں نے ہمیں ورلڈ کپ بھی جتایا تھا چائی کا کپ سنائے یہ ورلڈ کپ کیا ہے تم وشنو جی کے پریہ کھیل کا نام نہیں جانتے ہاں شری ہری وشنو کا پریہ کھیل اور نہیں تو کیا تین سوال تو پوچھ لیے اب یہ تین وکیٹ دیکھو یہ کھیل کھیسے کھیلتے ہیں آسان ہے اس بیچ والے سٹمپ پر لگے گا تو سیدھا سورک جائیں گے اور باجو والی کو لگا تو تو بھی اس سورک میں ہی جائیں گے جائے بجرنگ بلی سبر سبر یہ شری ہری وشنو کا پسندیدہ کھیل ہے پتھر سے نہیں کھیل سکتے پھر آپ ہی بتائیں کیا کریں اس سے کھیلنا ہے یہ کیا ہے لڈو لال رنگ کا لڈو لیکن اس میں اتھاریا کیسی لڈو اس کے اندر رکھا ہوا ہے اسی لئے باہر سے سلائیے شروع ہو جاؤ جائے بجرنگ بلی گنج راج کلو دے دھو گئے بھاگو 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 اپنی اپنی جائے بھاگو بھاگو نائے 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 وشنو گاج پیچھے ہٹو کیا ہوا تھا